یہاں دنیا بھر سے فریاد لے کر آتے ہیں سوالی یہاں سے نہیں جاتی کسی کی بھی جھولی خالی آسمانی بلاو سے ہو پریشان یا پریسانی ہو روحانی جہاں حاضری لگانے سے دور ہو جاتی ہے ہر ایک پریشانی جہاں پرچے پر لکھ دینے سے دکھ دور ہو جانے کا دیکھا جاتا ہے کمال کوئی انہیں سابر پیا کہتا ہے تو کوئی کہتا ہے گنج شکر کے لال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سابر پاک رحمت اللہ علی کی درگاہ مبارک کی زیارت کروانے والے ہیں اور دوستو اس درگاہ پر بھوت پریت کالا جادو جیسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے اور یہاں پر بھوت پریتوں کی عدالت لگتی ہے یہ درگاہ ہے ایسے ایک بزرگ کی جن کی روحانیت دیکھتے ہی بنتی ہے یہ درگاہ ہے جہاں پریشانیوں سے نجات دلائی جاتی ہے جہاں عدالت لگتی ہے جہاں فیصلے سنائے جاتے ہیں جہاں بھوتوں اور جنوں کو فانسی لگتی ہے یہ درگاہ ہے جہاں فیض کا دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے دوستو اس درگاہ پر ہر وقت ہر دھرم کے لوگ ہندو مسلم سے کی عیسائی زائرینوں کا تاتہ لگا رہتا ہے اترہ کھنڈ کے شہر حریدوار سے قریب پچیس کلومیٹر دوری پر استیت چھوٹا سا قصبہ کلیر شریف کسی تعارف کا محتاج نہیں حضرت علیہ الدین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علی کی درگاہ مبارک ہے اور سابر پاک رحمت اللہ علی کی اس درگاہ پر دیس اور دنیا سے زائرین پہنچتے ہیں اور اپنی مند کی مرادیں لے کر یہاں سے واپس جاتے ہیں دوستو کون ہے سابر پاک تو آپ لوگوں کو میں بتا دوں سابر پاک وہ ہستی ہے جن کو بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علی نے حکم کیا کہ میرا لنگر باٹھتے رہو اور آپ بارے سال تک لنگر باٹھتے رہے لیکن خود کچھ نہیں کھایا بارے سال کے بعد جب بابا فرید نے آپ کو پوچھا کہ آپ نے خود لنگر کیوں نہیں کھایا تو سابر پاک نے کہا مامو جان آپ نے صرف مجھے باٹھنے کو کہا تھا آپ نے یہ کب کہا تھا کہ کھانا کھا بھی لینا آپ کا جواب سن کر بابا فرید بھی حیران رہ گئے آپ کا یہ سبر دیکھ کر بابا فرید نے آپ کا نام سابر رکھا تب سے آپ پوری دنیا میں سابر پاک رحمت اللہ علی کے نام سے مشہور ہیں دوستو جس طرح سے سابر پاک اپنے سبر کے لیے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں ٹھیک اسی طرح سابر پاک کا دربار ایک ایسا دربار ہے یہاں جو جس طرح اپنی مرادے لے کر آتا ہے سچے دل سے دوستو سابر پاک کے گرم سے وہ اپنی جھولیا بھر کر لے جاتا ہے اور دوستو اس درگاہ کے سامنے بتایا گیا ہے کہ ایک پیڑ ہے جہاں پر اپنی پریشانیوں کا پرچہ لکھ دینے سے تو پرچے پر لکھی مشکلوں کا حل ہو جاتا ہے دربار میں پہنچتے ہی بڑی سے بڑی بیماری اور جن اور بھوت پرید ان کے دربار میں گزنے سے پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں دوستو ہر روز ہزاروں ظاہرین سابر پاک کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور سابر پاک کی درگاہ پر بڑی سے بڑی بیماری اور پریشانی دور ہو جاتی ہے دوستو اس درگاہ پر بھوت پرید بلیک میجک کالا جادو وغیرہ سے پاگل اثرات مریض کافی تعداد میں آتے ہیں اور وہ لوگ فیض پا کر یہاں سے جاتے ہیں دوستو یہ درگاہ اترا کھنڈ کے کلیر شریف رڑکی کے پاس میں یہ کلیر شریف ہے وہاں پر موجود ہے اور کافی بڑی تعداد میں یہاں پر ظاہرین پہنچتے ہیں دوستو یہ ویڈیو عید کے بعد نوچندی جمرات کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے یہاں پر اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی تعداد یہاں پر سابر پاک کے چاہنے والوں کی درگاہ پر حاضری لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور دوستو کلیر شریف سابر پاک رحمت اللہ علی کی درگاہ مبارک سے اور بھی جڑی جانکاری اور مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی ہسٹری ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل پر پہلے سے ہی موجود ہے کلیر شریف کی ہر چھوٹی بڑی درگاہوں کی ویڈیوز ہم نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر رکھی ہے تو آپ لوگوں کو ان ویڈیوز کا لنگ ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ابھی سسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ دوستو ہمارے چینل پر اسی پرکار کی ویڈیوز درگاہ سے ریلیٹن اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں